بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم جی میں نجم اللہ حسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدہت ناجرین اکرام عمران خان پر حملے کے بعد جب پوری دنیا سے لوگ عمران خان کے حق میں بولے اور خاص طور پر مسلمان ملکوں نے عمران خان کے لیے آواز اٹھائی ان سب سے دو قدم آگے بڑھ کر ترکی اب اور بالخصوص طیب اردگان عمران خان کے لیے میدان میں آگئے ہیں اور آنا بھی چاہیے وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک سٹیٹسمن ہے عمران خان بشک اس وقت اقتدار میں نہیں ہے لیکن پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے ایک تو یہ بندہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے وہ ہمارے ساتھ بھی مخلص ہوگا اور نمبر ٹو یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے یہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے ملکی عزت کرنے والا ہے اور پھر تمام ملکوں سے بالخصوص ترکی کے ساتھ و پاکستان کے بڑے ہی اچھے ریلیشنز رہیں تو طیب اردگان نے بالخصوص ترکی کے حکومت نے عمران خان کو کیا آفر دی ہے یہ تمام پاکستانیوں کے لیے آج فخر کی بات ہونی چاہیے اس کے اوپر بات کریں گے عمران خان کے لیے ترکی کیا اعلان کر رہا ہے اور طیب اردگان کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے لیکن آج جب انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے ایمج کی بات ہو رہی ہے تو میں سب سے پہلے تھوڑا شہباز شریف صاحب کو ڈسکس کرنے کی مجھے اجازت دیں دو سے تین منٹ اس کے بعد میں یہ ترکی والے معاملے پر اور عمران خان کے لیے انہوں نے کیا آفر دیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت شہباز شریف بھی پاکستان کو انٹرنیشنلی ایک جگہ پر ریپرزنٹ کر رہے ہیں اور وہ جو ریپرزنٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں مطلب دن بہ دن شرمندگی شرمندگی اور صرف شرمندگی پاکستان کے حصے میں آ رہے گیا ہے پاکستان مختلف چیزوں میں جہاں پر لیڈ کر رہا تھا اب وہ بیک فوٹ پہ بلکہ وہ نکڑ میں نظر آتا ہے اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کو کیوں دوبارہ وزیراعظم بننا چاہیے اور دنیا اس کی کس طرح سے عزت کرتی ہے اور ترکی اب کیا اعلان کر رہا ہے یہ بھی دیکھنے سے پہلے نظر آئیے دیکھیں کہ اس وقت شباز شریف جنابے والا آج یہ ایک ایجپت کے اندر جو ہے نا وہ یونائٹیڈ نیشنز کی کلائمٹ چینج کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی سی او پی ٹونٹی سیون سی او پی ٹونٹی سیون کے لیے شباز شریف صاحب نے یہاں پر ٹک ٹاک پہ شاید ڈالنے کے لیے بڑا مزدار سلو مو شوٹ کروایا اور وہ جہاز میں بیٹھ کے گئے اور آج جب وہ فوٹیج آئی اور جس میں ہمیں جو ہے نا وہ ورلڈ لیڈرز نظر آ رہے تھے اس میں مجھے جو ہے نا وہ شباز شریف صاحب کئی نظر نہیں آ رہے تھے تو جب میں نے غور کیا تو ناظرین اکرام شباز شریف صاحب جو مجھے نظر آیا اس کے اوپر میں نے ایک کیرو بنایا اس کو دیکھئے یہ شباز شریف صاحب ہیں سب سے آخر میں کھڑے اس وقت جو آپ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو شباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں وہ نکڑ میں کھڑے ہوئے یعنی کہ پاکستان کو یہ اتنا بیک فوٹ پر لے گئے ہیں پاکستان کو یہ اس قدر جو ہے نا وہ پیچھے لے گئے ہیں اس کے علاوہ پھر میں نے دیکھا جب وہ تصویر کے بعد وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے نظر آیا کہ شباز شریف صاحب اس پوری کانفرنس کے درمیان اس قدر ایر ایلیمنٹ تھے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے انٹریکٹ کر رہے تھے ورلڈ لیڈرز یہ تصویر بننے کے فوری بات جب انٹریکٹ کر رہے تھے تو شباز شریف صاحب کو کوئی موئی نہیں لگا رہا تھا اور شباز شریف صاحب اس وقت موبائل کے اوپر شاید کینڈی کرش کھیل لے تھے یہ تصویر بھی میرے سامنے جو ہے نا وہ آ چکی ہے یہ تصویر اپنی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب دنیا جو ہے نا وہ ورلڈ لیڈرز آپس میں بات چیت کر رہے تھے انٹریکشن کر رہے تھے تو جو شباز شریف صاحب ہیں یہ پیچھے کھڑے ہوئے اکیلے کینڈی کرش کھیل رہے ہیں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس قدر اور یہ ایک اور تصویر دیکھئے یہ اس قدر irrelevant ہو چکے ہیں ناظرین کرام یہ اس قدر irrelevant ہو چکے ہیں اور پھر انہوں نے اس کانفرنس کے مطلب ہے اس تصویر کے بعد جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے لوگوں کو روک روک کر دوسرے ملکوں کے جو ہے نا وہ یعنی کہ ورلڈ لیڈرز کو روک روک کر ان کے ساتھ تصویریں بنائیں اور اس کے اوپر یہ وڑائچ رامی ایک ایک اکاؤنٹ ہے اس نے پورا تھرڈ لکھا ہے تو تاجک صدر سے یہ ملے جب تاجک صدر سے مل لے تھے تو یہ تصویر میں نے لگا دیا ہے ان کے چہرے پر ناغواری کے جو ہے نا وہ احساسات لگتا ہے یہ تھا کہ انہیں جان بوجھ کر روکے پھر یہ جب انڈونیشیا کے جو ہے نا وہ اس سے ملے ہیں صدر سے ملاقات کی ہے وہ بندہ رام سے بیٹھا ہوا تھا دور سے آکے کرسی کے قریب اور پھر جو یورپی یونین کی پریزیڈنٹ ہے اس سے بھی راہ چلتے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے یعنی کہ مطلب ٹوٹل ایمبیرسمنٹ مطلب صحیح ایمبیرسمنٹ پاکستان کو اب آپ کہیں گے کہ پاکستان کی ایکانومی اچھی نہیں ہے پاکستان کا وہ مقام اس طرح سے نہیں ہے اس لیے شباس صاحب نکر میں کھڑے ہیں یہاں پر شخص کی کیا غلطی ہے یہ تو حکمتوں کا کام ہوتا ہے یہ تو سٹیٹس کا کام ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ اچھا کیا ہوتا آج پاکستان لیڈ کر رہا ہوتا تو اس کی میں آپ کو ناظرین اکرام پوری ایکزیمپل دے دیتا ہوں کہ عمران خان کے زمانے میں پاکستان جب مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی تھے تو پاکستان جو ہے وہ ناظرین اکرام کہاں کھڑا ہوتا تھا آزربائیجان کا صدر ٹھیک ہے اور تمام جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ عمران خان سے انٹریکٹ کر رہے تھے مطلب یہ تصویر دیکھیں آپ کو واضح نظر آ جائے گا ایک تصویر میں آپ کو شباس صاحب اوپر کینڈی کرش کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر ورلڈ لیڈرز بات کریں اور نیچے عمران خان کی تصویر ہے جہاں پر پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ عمران خان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام آپ کچھ اور تصویریں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسے شنگھائی کارپوریشن آگنائزیشن جب یہ ہوئی یا اس کے علاوہ بھی جب صدر پیوٹن تھے تو صدر پیوٹن عمران خان سے انٹریکٹ کر رہے تھے پوری دنیا جو ہے وہ عمران خان سے انٹریکٹ کر رہی تھی ٹھیک ہے عمران خان جو ہے نا میں کچھ تصویریں ساتھ میں چلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس قدر عمران خان جو ہے نا وہ ریلیمنٹ ہوا کرتے تھے تصویریں بھی جب بن رہی ہوتی تھی تو تصویروں کے درمیان بھی جو ہے نا یہ ورلڈ لیڈرز یہ ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہستے مسکراتے نظر آتے تھے تو عمران خان کے زمانے میں آپ یوں سمجھئے کہ دنیا اوپر جا رہی تھی دنیا بہت اوپر جا رہی تھی یعنی کہ پاکستان کی جو ایمیج ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو رہا تھا اب شاید ہم اررائیلیمنٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی جو ہے نا یہ ورد کیا اور نیکس جو پرائم منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر مطبع افسوس کی بات میں آپ کو بتاؤں یہ جو آج پاکستان کے جو وزیراعظم میں نا پاکستان کو آج یہ یونائٹی ڈیشنز نے عزت بخشی تھی کہ آج ہونے والی کانفرنس میں پاکستان وائس پریزیڈنٹ تھا یعنی کہ شباز شریف صاحب وائس پریزیڈنٹ اس میں نامزد تھے اور وائس پریزیڈنٹ کو وہ نکڑے یعنی کہ سب سے اینڈ پہ ناظرین اکرام جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آج انوائرمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو انوائرمنٹ کے اوپر تو سارا کام کیا ہی عمران خان نے اس کے اوپر تو ساری میند ہی عمران خان کیا اور پوری دنیا کی تنظیم ہے جو بھی انوائرمنٹ پہ کام کرتی ہیں وہ بلینٹری سنامی کی وجہ سے عمران خان کی عزت کرتی ہیں لہٰذا ورلڈ آپ ایک ملک کی بات کریں یا آپ پوری دنیا کی بات کریں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اصل جو عزت ہے وہ عمران خان کی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ لوگوں کا چنہ ہوا نمائندہ ہے باقی تو انہیں لگتا کہ کٹ پتلی ہیں اس وجہ سے لوگ پوری دنیا ہم بے شک جس طرح سے دل انہیں بٹھا کر رکھیں دنیا جو ہے نا وہ ہماری اس طرح سے عزت نہیں کرے گی جب تک یہ لوگ ہمارے اوپر بیٹھ رہیں گے اب آ جاتے ہیں عمران خان کے لئے ترکی نے کیا اعلان کیا ہے دیکھیں عمران خان زخمی ہوئے پوری دنیا نے اپنے پیغامات بھیجے تمام دنیا یعنی کہ تمام مسلمان ممالک بھی اس میں جو ہے وہ شامل رہے لیکن ترکی دو قدم آکے بڑھا ناظرین اکرام آج کی خبر ہے کہ ترکی نے یہ بھی کہا ہے یہ ترک حکومت عمران خان کو اپنے ملک میں علاج کی پیشکش کر دیا یعنی کہ اتنا کنسرن دکھایا ہے صدر طیب اردوان جو ہے نا وہ عمران خان کے بہت کلوز ہیں ایک جگہ پہ تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ انہوں نے ان کو گلے لگا کہ چوما بھی تھا جب عمران خان تقریر کر کے نکلے تھے تو صدر طیب اردوان کے لیے عمران خان is very 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 important person تو آج ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی وہ فلان ہسپتال میں نہیں گئے وہ فلان ہسپتال میں نہیں گئے وہاں پہ ریپورٹس نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا فلان ہی ہوا ڈھمکان ہی ہوا جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ترک حکومت جو ہے نا وہ عمران خان کو اپنے ملک میں علاج کی پیشش کر رہی ہے وہ کر رہی ہے چھوڑو یہاں پر آپ ہمارے پاس آجو ہم آپ کو بہترین طبیع سولیات دے گئے کیونکہ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ امت مسلمہ کو اس وقت عمران خان جیسے لیڈرز کی ضرورت ہے اس لیے ایسے اشخاص کا خیال لکھنا چاہیے but the problem is that ہم جو ہے نا وہ گھر کی مرگی دال برابر ہمارا حساب ہے کہ ہم آج بھی جو ہے نا وہ اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں مران خان کو گولی لگی ہے یا نہیں لگی ہے اور صرف ترکی نہیں ہے ناظرین اکرام یہ دیکھیں یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس یہ پوری کی پوری لسٹ ہے میرے پاس آپ دیکھئے گا کہ جس میں جو ہے نا وہ جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ ناظرین اکرام انہوں نے اس میں بہرین بھی ہے اس میں سعودی عرب بھی ہے اس میں اور بھی جسٹن ٹروڈو اور مطلب جو ہے نا وہ جرمنی اور مطلب تمام ممالک نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن کا اظہار کیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے اور عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے لیکن ترکی دو قدم آگے بڑھا ہے اور ترکی نے دو قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس معاملے میں عمران خان کو آفر بھی کی ہے پیشکش بھی کی ہے علاج کے لیے بھی بلائے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ترکی سے پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں کارامت ثابت ہوگا اپنا خیال لکھئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی خدا حافظ پاکستان زندہ بات